بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تو میں میر تکی میر کا تعارف آپ کو پہلے بھی کروا چکا ہوں لیکن اس لیکچر کے اندر بھی میں دوبارہ آپ کو میر تکی میر کے بارے میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا میر تکی میر سترہ سو تئیس عصوی میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو دس عصوی میں ان کی وفات ہوئی میر تکی میر کا اصل نام میر محمد تکی ہے جو فروری سترہ سو تئیس کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور مغل دور کے عظیم شاہر تھے سادات خاندان سے تعلق تھا ان کے والد کا نام میر متکی تھا میر تکی میر ابھی چھوٹی عمر میں ہی تھے کہ ان کے والد کا وصال ہو گیا تھا اور والد چھوٹی عمر میں ہی میر کو کہا کرتے تھے کہ بیٹے عشق اختیار کرو والد کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے موں بولے چچا نے کی مگر ان کا ساتھ بھی زیادہ تیر تک حاصل نہ ہو سکا یعنی وہ بھی کچھ ہی وقت کے بعد فوت ہو گئے اس کے بعد آپ تنہا فکر معاش میں پریشان رہتے بچپن میں اور بہت سارے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے قبر میں اتارا تو دل پر بہت گہرا صدمہ پہنچا جائداد پر ستیلے بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا دگر رشتہ داروں نے بھی کوئی اچھا سلوک نہ کیا تو نازو کے طب ہی نے کہیں بھی زندگی بھر سکھ کا سانس نہ لینے دیا آپ نے زندگی میں بہت سی غزلیات لکھی اور انہوں نے محبت کے فلسفہ پر شائری کی ساری عمر اور پھر بالاخر بیس سپٹمبر اٹھارہ سو دس کو لکھنو میں وصال ہوا اور میر کی جہاں پر قبر بنی وہاں پر اب ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے اور قبر ان کی وہی نیچے ہے تو یعنی اوور آل پوری زندگی کا اگر جائزہ لیں تو میر تکی میر ساری زندگی مشکلات پریشانیوں اور مختلف تکالیف میں مبتلا رہے ہیں اور یوں ہی ساری زندگی انہوں نے مسائب کے اندر گزاری ہے انہوں نے اپنی دوسری غزل جو آپ کی درسی کتاب کے اندر شامل ہے اس میں بھی مختلف موضوعات کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے مختلف اشار ہیں پوری غزل کو آج کے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے اور پہلا شعر ہے گل کو ہوتا سبا قرار اے کاش رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش سب سے پہلے تو ہم اس کا مفہوم جانیں گے کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے تو وہ شعر جو ہیں میر تکی میر وہ مخاطب ہیں تھنڈی ہوا سے اور وہ کہتے ہیں اے بادے سبا اے تھنڈی ہوا کاش گل کو سبات ہوتا تاکہ ایک آدھ دن بہار اور رہ سکتی سبات کہتے ہیں کسی چیز کا برقرار رہنا ٹھہرنا گل کہتے ہیں پھول کو تو کہتے ہیں گل کو ہوتا سبا قرار اے کاش کاش پھول زیادہ دیر تک کھلے رہتے رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش کاش پھولوں کے کھلے رہنے کی وجہ سے بہار کا موسم تھوڑا اور زیادہ برقرار رہتا اب دیئر سٹوڈنٹس یہ تو اس کا مفہوم ہے پہلے شعر کا کہ شعر بہار کے موسم کے برقرار رہنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پھول کھلے رہتے اور پھول کھلنے کے باعث بہار کا موسم زیادہ دیر تک قائم رہتا اور اب اس کی تشریح کرتے وقت آپ جن اہم نقاط کو مد نظر رکھیں گے وہ یہ کہ سب سے پہلے جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو اس بات کا اظہار کریں گے کہ یہ جو بات کی کہ گل کو ہوتا سباہ قرار اے کاش کہ اے باد سباہ کاش گل کو سباہ تھوتا تاکہ ایک آہ دن بہار ہو رہ سکتی یہ جو باد سباہ کا اور پھولوں کے کھلنے کا اپس کا تعلق بیان کیا گیا ہے کہ اے ہوا کاش پھول زیادہ دیر تک کھلے رہتے اور بہار زیادہ دیر تک رہتی اس میں یہ جو بہار اس میں یہ جو ٹھنڈی ہوا کو مخاطب کیا ہے میر تکی میر نے یہ کیوں کیا ہے یہ کیا ریلیونسی ہے کیا تعلق ہے آپس میں اس کا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے ادوار میں بات معروف تھی کہ پھول ہمیشہ ہوا کے چلنے سے کھلتے ہیں یعنی اگر ہوا چلتی ہے تو ہوا کے کھلنے سے ہی پھول کھلا کرتے ہیں تو وہ اب اس وجہ سے شاعر میر تکی میر مخاطب ہیں کہ اے باد سباہ کاش تُو زیادہ دیر تک چلتی رہتی تُو زیادہ دیر تک یعنی ہوا چلتی رہتی ہوا کے چلنے سے پھول کھلتے اور پھول کھلتے تو بہار کا موسم زیادہ دیر تک برقرار رہتا تو وہ کہتے ہیں کہ کاش اے ہوا تُو زیادہ دیر تک چلتی رہتی تو اب اس میں اگر چلتی رہے گی تو بہار کا موسم برقرار رہے گا بہار کا بسر کر سکیں گے پرندوں کو راحت اور چین میسر آسکے گا زندگی کے اندر ایک ترو تازگی رہے گی بہار رہے گی لوگوں کے چہروں پہ ترو تازگی رہے گی ایک بہار کا موسم رہے گا اور لوگ ہشاش بشاش زندگی بسر کر سکیں گے سردی کا موسم ہو تو اس میں بھی پریشانیاں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں زیادہ گرمی کا موسم ہو تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا وہ بھی زیادہ دیر تک ایک صحت کے لیے اور انسانی زندگی کے لیے درست نہیں ہوتا لیکن بہار کا ایک موسم ایسا ہوتا ہے جس میں چہل پہل ہوتی ہے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے میل ملاب کسی ایک فضاء ہوتی ہے اور لوگوں کے چہرے ہشاش بشاش رہتے ہیں آنے جانے کا دل کرتا ہے لوگ سیر و سیاحت کی طرف جاتے ہیں طبیعت بحال ہوتی ہے تو وہ بسیکلی اس پورے شہر کے اندر میر تکی میر بہار کے موسم کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اے بہا اے تھنڈی ہوا کاش تو زیادہ دیر تک چلتی رہتی تیرے چلنے سے پھول کھلتے رہتے اور پھولوں کے کھلنے سے بہار کا موسم زیادہ دیر تک برقرار رہتا تو وہ اظہار کر رہے ہیں کہ کاش یہ جو بہار کا موسم ہے یہ زیادہ وقت تک برقرار رہے ایک تو یہ مفہوم ہے اس شہر کا ایک مفہوم اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جس طرح بہار کا موسم ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے تو وہ انسان کی زندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی تو وہ جس طریقے سے بہار کے موسم کے برقرار رہنے اور اس کے زیادہ دیر تک چلنے کی خواہش کر رہا ہے میر تکی میر اسی طرح زندگی کے زیادہ دیر تک قائم رہنے کی بھی خواہش کا اظہار کر رہا ہے دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ بہار کا موسم بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور انسان کی زندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے جس طرح بہار کے چلے جانے کے بعد انسان کاش کہتا ہے کاش بہار کے موسم میں یہ کر لیتا اسی طریقے سے انسان کی زندگی گزر جائے تو اس کے بعد بھی انسان کاش کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کاش میں نے زندگی میں کوئی نیک عمال کی ہوتے کاش میں نے زندگی کے اندر کوئی اچھا وقت گزارا ہوتا تو وہ انسان کہتا ہے انسان کو توجہ دل آ رہا ہے میر تکی میر کہ اے انسان دیکھو بہار کا موسم ہے آتا ہے چلا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ زندگی ہے یہ بھی آتی ہے چلی جاتی ہے لہٰذا ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو انتہائی بہتر طریقے سے گزارنا چاہیے جس طریقے سے بہار کا موسم ہمیشہ برقرار نہیں رہتا اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ناپائدار ہے اور یہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتی پھر اسی طریقے سے ایک تیسرا مفہوم بھی اس شیر کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر انسان شاعر اپنے محبوب کی آمد کو بہار کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے کہ یعنی محبوب اس سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہے تو جس لمحے شاعر کا محبوب اس کے پاس ہے وہ بہار ہے اب آیا مگر محبوب تھوڑے ہی وقت کے بعد چلا گیا تو شاعر کہتا ہے کاش محبوب کا میرے پاس زیادہ دیر تک رکنا ممکن ہوتا وہ زیادہ دیر تک میرے پاس رہتا تاکہ جتنی دیر تک وہ میرے پاس ہے میرے پاس راحت ہے سکون ہے آرام ہے آنکھوں کو تھنڈک ہے دل کو چین ہے تو میرا محبوب میرے پاس زیادہ دیر تک رہتا تو کاش یعنی محبوب کی موجودگی کو بہار کے موسم کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق بیان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے محبوب چلا گیا تو اب خزاں ہے تو کاش زیادہ دیر تک میرا محبوب میرے پاس رہتا تو اس شیر کے اندر تین مختلف مفہوم ہیں ان تینوں مفہوموں کو آپ مفاہیم کو آپ شامل کریں گے پہلا یہ کہ بہار کے موسم کی بات کر رہا ہے کہ کاش بہار کا موسم زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے ایف ایٹھنڈی ہوا تو چلتی رہتی تیرے چلنے سے تیرے چلنے سے پھول کھلتے اور پھولوں کے کھلنے سے بہار کا موسم زیادہ دیر رہتا دوسرا انسان کی زندگی کی ناپائداری کی طرف زیادہ توجہ دل آ رہا ہے شائر اور تیسرا محبوب کی آمد کا اس کے اندر تذکرہ ہے کہ کاش میرا محبوب زیادہ دیر تک میرے پاس رہتا تاکہ راحت اور سکون مجھے میسر آ سکتا دیئر سٹوڈنٹس اس کے اندر اب آپ جو ہے وہ اشار جو حوالہ شیر کے طور پر لکھ سکتے ہیں پہلا شیر اس میں آپ لکھ سکتے ہیں خدا سے حسن نے ایک روز سوال کیا کہ جہاں میں کیوں نہ مجھے لا زوال کیا یہ اب پہلا شیر ہے جو آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ بہار کا موسم بھی جب وہ زیادہ دیر تک نہیں ہوتا ناپائدار ہوتا ہے اسی طریقے سے حسن بھی زیادہ دیر تک جب وہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا تو خدا سے حسن نے ایک روز سوال کیا جہاں میں کیوں نہ مجھے لا زوال کیا اور پھر ایک اور ہے کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات میں نے پوچھا کہ گل کتنی دیر تک پھول کتنی دیر تک کھلا رہتا ہے تو کلی نے یہ سن کر تبسم کیا یعنی اس سے اتنی دیر کے جتنی بس ایسے مسکرات کی کہ کوئی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتا یہ بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پھر اس دنیا کی ناپائداری کی جاب آپ ذکر کریں گے تو آپ یہ شیر لکھ سکتے ہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اور اگر آپ محبوب کی آمد کا تذکرہ کریں گے تو جب محبوب چلا گیا ہے تو اس کے بعد کاش کا اظہار کر رہا ہے شائر میر تکی میر تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو آئے ہو ٹھہرو زرہ چلے جانا لگے گی دیر زرہ حال دل سنانے میں تو یہ تین چار اشار ہیں جو آپ اس کے اندر اس شیر کی تشریح کرتے وقت آپ حوالہ شیر کے طور پر لکھ سکتے ہیں ڈیور سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ تین مختلف مفہوم ہیں اس پہلے شیر کے ان کو آپ لکھ سکتے ہیں بہار کے موسم کا تذکرہ ہے زندگی کی ناپائداری کا تذکرہ ہے اور محبوب کے آنے اور پھر چلے جانے کا ذکر ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا شیر ہے اور دوسرے شیر میں میر تکی میر کہتے ہیں کہ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتیں ایک بار اے کاش اس شیر میں میر تکی میر کہتے ہیں کہ اب یوں سمجھئے کہ یہ شیر اپنی موت کی بعد کی فیلنگز اور احساسات اور محسوسات کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ یعنی اب یوں سمجھئے کہ شائر جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور آنکھیں اس کی بند ہو چکی ہیں اور بند ہو جانے کے بعد وہ اس شیر کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے کاش میری دو آنکھیں جنہیں موت نے بند کر دیا کھل سکتیں تاکہ میں محبوب کا دیدار کر سکتا ہوا یہ ہے کہ ساری زندگی شائر اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا ساری زندگی اس کو محبوب کا دیدار میسر نہیں آیا وہ انتظار کرتا رہا اور عاشق کے صادق کے لیے محبوب کی آمد کا انتظار انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے وہ ایک ایک لمحہ انتظار کرتا ہے کہ کسی لمحے میرا محبوب آئے اور اس سے میری ملاقات ہو سکے مگر عشق ایک ایسی دردناک چیز ہے ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو موت کے گھاٹ میں اتار دیتی ہے اور ہوا بھی یہی ہے کہ شائر ساری زندگی محبوب کی آمد کا انتظار کرتا رہا ہے مگر انتظار کرتے کرتے وہ فوت ہو گیا اور فوت ہو گیا آنکھیں بند ہو گئیں مگر مر جانے کے بعد اس کا محبوب اس کے دیدار کے لیے آیا ہے اب جب آیا ہے تو وہ اظہار کر رہا ہے کہ کاش اب میرا محبوب آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے تو کاش میری آنکھیں کھل سکتیں اور میں اپنے محبوب کے دیدار کا مزہ لے سکتا محبوب کا دیدار کر سکتا مگر موت نے آنکھیں بند کر دی ہیں اور یہاں پر اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو اپنی محبوب کی آمد کا عمر بھر انتظار رہتا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اگر دیدار ممکن نہ ہو سکے تو انسان مرگل موت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں مرنے کے بعد لیکن مرنے کے بعد انسان دیکھنے اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بس لیکن موت کے بعد بولنے اور جسم انسان کا حرکت نہیں کرتا اس لیے وہ اظہار کر رہا ہے کہ کاش آنکھیں کھل سکتی ہیں اور میں اپنے محبوب کے دیدار کا مزہ اور راحت لے سکتا لیکن آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں آنکھیں کھل نہیں رہی ہیں اور محبوب کو جنجوڑ رہا ہے شاعر کہ اے میرے محبوب کاش تو میری زندگی میں آ جاتا اور میں تمہیں دیکھ سکتا میں ساری زندگی تیرا انتظار کرتے کرتے اپنی موت کی طرف چلا گیا ہوں اس میں عشق کی خطرناک ہونے کا بھی تذکرہ ہے اور عاشق کے محبوب کے انتظار کا بھی تذکرہ ہے اور پھر اگلی بات یہ کہ اگر محبوب کے دیدار ممکن نہ ہو سکے تو انسان موت کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور انسان مر سکتا ہے اس لیے اب مر جانے کے بعد آنکھیں بند ہو جانے کے بعد شاعر اظہار کر رہا ہے کہ کاش اب مرنے کے بعد میرا محبوب مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے تو کاش میری آنکھیں کھل سکتیں اور میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا اس کے اندر جو آپ اشار لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے زندگی لوٹ کر نہیں آتی ساری زندگی شاعر اپنے محبوب کی آمد کا انتظار کرتا رہا مگر محبوب نہیں آیا مرنے کے بعد آیا تو مرنے کے بعد آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آنکھیں آشک کی کھل نہیں سکتیں وہ اسے تک نہیں سکتا اور اس کے بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو انتظار کرتے کرتے مر چکا ہے میرے مرنے کے بعد آوگے کیا زمانے کو مو دکھاؤگے اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو کچھ تو مروت سیکھو تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالوگے اب ساری زندگی جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے اس کی گزر گئی مگر محبوب نہیں آیا تو مرنے کے بعد میرتہ کی میر اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میری آنکھیں واہ ہو سکتیں میری آنکھیں کھل سکتیں اور میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا اس میں ایک چیز اور بھی بڑی واضح ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنے محبوب سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری آنکھیں کھل سکتیں اور میں اب اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنے محبوب کے دیدار کا طلبگار ہے تو یہ سچی محبت اور سچی عشق کی کیفیات ہیں دن کا اظہار اس شعر کے اندر کیا گیا ہے کہ کاش میں تو اب مر چکا ہوں میرے مرنے کے بعد میرا محبوب مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے تو کاش میری آنکھیں کھل سکتیں اور میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا اسی طریقے سے ہم بڑھتے ہیں آگے یہ تھا دوسرا شعر تیسرا شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گینی کن نے اپنی مصیبتیں نہ گینی رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش اس شعر کے اندر دنیا کی ایک بڑی خاص جو ہے وہ ریت اور ایک بڑی خاص روایت کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ مفہوم کو سمجھئے کہ ہر شخص نے اپنی مصیبتیں گینی کاش یہ لوگ میرے زخموں پر بھی نظر ڈالتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ میں سب سے زیادہ غم زدہ ہوں یہ تو اس کا مفہوم ہے مگر میں آپ کو جو ہے وہ واضح طور پر سمجھاتا ہوں کہ یہ شعر اس شعر کے اندر کس کیفیت کا اظہار ہے ہوتا یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کے اندر جو انسان بھی آیا ہے وہ غموں کا سامنا کرتا ہے دکھوں کا سامنا کرتا ہے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ اب میں بھی دکھی ہوں آپ بھی دکھی ہیں ہر انسان دکھی ہے ہر انسان پریشان ہے کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی میں ہر انسان مبتلا ہے اب جب ہر انسان مبتلا ہے تو ہوتا ہی یہ ہے کہ میں گیا کسی کے پاس اور جا کر میں نے اس کو اپنے غم سنانا شروع کیے مگر وہ میرے غم نہیں سنتا بلکہ وہ اپنے سنانا شروع کر دیتا ہے اور جب انسان اگلے کے غم اور دکھ سنتا ہے تو بندہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے کہ کاش ہر کوئی اپنے غم تو سناتا ہے کاش کوئی میرے غم بھی سننے والا ہوتا میرے دکھوں کا مداوہ کرنے والا بھی ہوتا میری پریشانیوں پر اور میرے زخموں پر مرہم رکھنے والا بھی کوئی ہوتا تو شاعر میر تکی میر اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے غم تو دوسروں کو سناتا ہے اور ہر انسان اپنے غموں کی اور دکھوں کی بات تو کرتا ہے لیکن میرے دکھوں کا مداوہ اور میرے دکھوں کو سننے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے تو جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذکر کریں گے کہ یہ دنیا غموں کی عماج کا ہے ہر بندہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا اس کو غم پرداش کرنے پڑتے ہیں غموں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور غموں کے بغیر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہ نہیں سکتا لیکن ہر شخص اپنے غم دوسرے کو سناتا ہے مگر میر تکی میر کہتے ہیں کہ اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ غم زدہ ہے اور دوسرا بندہ خوش نصیب ہے ایسا نہیں ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور غم کے اندر مبتلا ہے تو ہمیں دوسروں کے غموں کو سننا چاہیے دوسروں کی دادرسی کرنی چاہیے دوسروں کے دکھوں کا مدعوہ کرنا چاہیے نہ صرف اپنے غم دوسروں کو سنائیں بلکہ دوسروں کے غم بھی ہمیں سننے چاہیے کیونکہ ہر انسان غم میں مبتلا ہے اور شاعر بھی اس کے اندر اسی دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے غم تو سناتا ہے لیکن میرے غموں کو کوئی سنتا نہیں ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ محبوب کے جو بے روخی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے اور شاعر کہتا ہے کہ حالت یہ ہے اوبرال پورے معاشرے کی کہ انہیں میں یاد آتا ہوں فرصت کے لمحوں میں مگر یہ بھی حقیقت ہے انہیں فرصت نہیں ملتی کہ ہر بندہ اپنے غم تو سناتا ہے میرے غموں کو سننے کے لیے کسی کے پاس کوئی فرصت نہیں ہے اور میرا حالانکہ میری کنڈیشن اور میری حالت یہ ہے کہ آ مجھے دیکھ جسے دیکھ کے دنیا کہہ دے آ مجھے دیکھ جسے دیکھ کے دنیا کہہ دے ہم نے پھرتا ہوا بازار میں غم دیکھا ہے کہ یعنی حقیقت میں میں خود غموں سے دور ہوں میری حالت یہ ہے لیکن کوئی بندہ بھی میرے غموں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہر بندہ اپنے دکھوں کو سنانے کے لیے ہی تیار بیٹھا ہے اور حالت یہ ہے کہ شب غم کی سہر نہیں ہوتی ہو بھی جائے تو میرے گھر نہیں ہوتی زندگی تو ہی مختصر ہو جا شب غم مختصر نہیں ہوتی تو یعنی دکھوں پریشانیوں کا ایک سہلاب ہے لیکن ہر بندہ اپنے غم سنانے کے لیے تیار ہے میرے غموں کو سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے تو یہ اشارہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جان آخر تو جانے والی تھی اس پہ کی ہوتی میں نسار اے کاش شاعر کہتا ہے کہ میری جان تو آخر ایک روز جانی ہی تھی کاش میں نے اسے اپنے محبوب پر نچھاور کر دیا ہوتا اس شعر کے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان اگر ہم عشق حقیقی کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ انسان دیکھو یہ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے اور یہ ایک نہ ایک دن چلی جانی ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکنا ہے تو جب انسان نے مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ اسے اللہ کے راستے پہ قربان کیا جائے اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے اچھے کام کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیا جائے اگر اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیا جائے تو پھر آخرت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی پشیمانی کوئی جہاں وہ پرابلم کسی تکلیف کا آخرت میں سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو کہتا ہے کاش یہ زندگی تو جانی ہی تھی اس کو میں نے اپنے اور آش اپنے محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العزت کے نام پر قربان کر دیا ہوتا اچھے کاموں میں قربان کر دیا ہوتا کاش میں نے اس کو نیکی کے کام میں قربان کر دیا ہوتا جاننے تو جانا ہی تھا تو اگر اچھے کاموں میں گزاری جائے گی تو پھر کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا اور اگر ہم عشق مجازی کی بات کریں تو عشق مجازی کے معاملے میں بھی وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اس کو اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیا ہوتا تاکہ میرا محبوب فخر کے ساتھ میری دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں کو یہ بتاتا کہ دیکھو فلان انسان مجھ سے سچی محبت کرنے والا تھا اور میرے نام پر قربان ہو گیا اور اس کے اندر ایک چیز اور بھی تذکرہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ کو عشق حقیقی ہو جائے یا عشق مجازی ہو جائے ہر ایک عشق کے اندر انسان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے یعنی یہ جذبہ اپنے اندر دل کے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے کہ اس راستے میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور جان چلے جانے کے بعد انسان کو ہمیشہ محبوب مل ہی جایا کرتا ہے اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں تو ہر صورت مل جایا کرتا ہے تو وہ شاعر اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ کاش میں نے اس کو اپنے محبوب حقیقی یا محبوب مجازی ان کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کیا ہوتا تو میرے لئے بہت بہتر ہوتا اور اس کے ذریعے ہمیں وہ ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارو کسی محبوب کے لئے گزارو خواہ وہ محبوب حقیقی ہو خواہ وہ محبوب مجازی ہو اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کسی پیشن کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں کسی مقصد کے لئے زندگی کو گزارتے ہیں کسی اچھے کام میں زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی آخرت میں اٹھانی نہیں پڑے گی شائر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے کہہ میرے محبوب تیرے بغیر کچھ نہیں ہے میری زندگی کے سارے گوشوارے میں صرف تو ہے اور تمہیں میں نے اپنی زندگی سے نکالا تو مجھے خسارہ ہی خسارہ ہے اس لیے یعنی شائر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے جان تم پہ نسار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے اور جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا محبت جب اس پیک پہ پہنچ جائے اس لیول پہ پہنچ جائے تو پھر انسان کو راحت سکون اور آرام ملتا ہے اور اپنی محبت میں صداقت میسر آتی ہے ورنہ محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنی جان اپنے محبوب کی خاطر قربان کر دی ہوتی اسی میں ہی بقا ہے اسی میں ہی نجات ہے اور اسی میں ہی حقیقی کامیابی ہے آگے بڑھتے ہیں پانچمہ شیر ہے جس میں شائر کہتا ہے کہ اس میں راہ سخن نکلتی تھی شیر ہوتا تیرا شیار اے کاش شائر جو ہے وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے میرے محبوب کاش تو بھی شائر ہوتا اس طرح ہمارے درمیان گفتگو کی راہ ہموار ہو سکتی یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایسا ہو جس کو شائری پسند ہو اور ایک وہ انسان ہو جس کو شائری پسند نہ ہو تو دیفینٹلی یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک شائر کی زبان کو دوسرا شائر ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے چونکہ اس کے اندر اشاروں کنائوں میں بات ہوتی ہے تو اگر دوسرے بندے کا مزاج شائرانہ نہ ہو تو وہ ایک بندے کے احساسات کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتا اب وہ یہ ہے کہ میر تکی میر اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور محبوب اس کا ایسا ہے کہ جس کو شائری پسند نہیں ہے اب میر تکی میر کہتا ہے کہ میں تو جتنے بھی شیر لکھتا ہوں جتنی بھی شائری کرتا ہوں اے میرے محبوب تیرے لیے کرتا ہوں اور تجھے شائری پسندی نہیں ہے لہٰذا تمہیں میری باتیں میری فیلنگز میرے حساسات میرے معصوصات اور میرے جذبات سمجھ میں ہی نہیں آتے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تعلقات مضبوط تب ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے خیالات کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے اب شائر کا محبوب ایسا ہے کہ وہ خیالات کو سمجھنے والا یعنی وہ شائری نہیں سمجھتا اب یہ شائری کرتا ہے جب شائری نہیں سمجھتا تو اس کے خیالات نہیں سمجھتا جب خیالات نہیں سمجھتا تو تعلقات آپ اس میں مضبوط نہیں ہوتے تو اس لئے شائر کہتا ہے کہ کاش تُو ان جذبات کو اور میرے ان خیالات کو جو میں شائری کے ذریعے صرف تمہارے لیے کرتا ہوں کاش وہ تم سمجھتے اور ہمارا تعلق آپس میں مضبوط ہو پاتا اب شائر کے محبوب کو شائری سے کوئی دلچسپی نہیں لہذا وہ اس کے خیالات اور اس کے محسوسات اور اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتا لہذا وہ تعلق آپس میں مضبوط نہیں ہو پایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش تم شائر ہوتا ہے میرے محبوب اور جتنی شائری میں تیرے لیے کرتا ہوں تو ان کو سمجھتا اور ہمارا آپس میں تعلق مضبوط ہو پاتا لیکن محبوب ان عصاف سے دور ہے اور وہ کسی بھی اعتبار سے خیالات اور جذبات کو سمجھنے والا نہیں ہے شائر کہتا ہے کہ اشار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں مگر کچھ شیر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں اور اے کاش سننے والوں کے سینے میں دل ہوتا حقیقت ہوتی ہے اشار میں باتیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ مصور جس کی نہیں بکتی تصویر کوئی تیری تصویر بنائے گا تو چھا جائے گا اب شائر کہتا ہے کہ میں تو اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں مختلف اشار کے ذریعے اور مختلف باتوں کے ذریعے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرا محبوب شائری کو سمجھنے والا نہیں ہے کاش میرے محبوب کا شیار میرے محبوب کا طریقہ میرے محبوب کی دلچسپی شائری میں ہوتی وہ میرے جذبات کو سمجھ پاتا اور میں اپنے خیالات اس تک پہنچا پاتا اور ہمارے تعلقات آپس میں مضبوط ہو پاتے اگلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس شیر کے اندر شائر جو ہے وہ یہ چھٹا شیر ہے جس کے اندر شائر بات کرتے ہیں اور آخری شیر ہے وہ کہتے ہیں کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر اس سے ہوتے نہ ہم دوچار احکاش اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کو محبت ہو جائے عشق ہو جائے تو پھر وہ اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اس کو کسی لمحے آرام اور سکون نہیں ملتا تو کہتا ہے کاش ہمارا محبوب سے واسطہ نہ پڑتا ہمیں محبت نہ ہوتی کیونکہ اس کی وجہ سے آج ہمیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے یعنی کبھی اس کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے محبوب کے انتظار کی تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بے روخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ زمانے کے مختلف جو لوگ ہیں وہ بھی تانو تشنی کرتے ہیں اور لوگوں کے تانو کا سامنا کرنا پڑتا ہے عشقی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور محبوب مل جائے تو سکون ہے اور اگر نہیں ملتا تو پھر بے شمار پریشانیوں کا سامنا ہے تو اب میر تکی میر کو محبوب میسر نہیں آیا ملا نہیں ہے جب ملا نہیں تو عشق کی ساری کیفیات کا بھی اسے سامنا کرنا پڑا اور پلس اسے زمانے کے تانو کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ساری کی ساری زندگی اس کی اجیرن ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کاش اے میرے محبوب تمہیں نہ دیکھا ہوتا تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی اور آج میں اس محبت کی وجہ سے جن پریشانیوں اور مشکلات کے اندر مبتلا ہوں کاش میں ان کیفیات اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوا ہوتا تو جب آپ اس شیر کی تشریح کریں گے تو آپ ان نقاط کو لکھیں گے عشقی سختیوں کا ذکر کریں گے لوگوں کے تانوں کا ذکر کریں گے اور محبوب کے مل جانے پر سکون اور نہ ملنے پر پریشانیوں کا اظہار کریں گے ان پوائنٹس کو لکھتے ہوئے آپ ان اشار کو لکھیں گے کہ عشق تو سر مانگتا ہے عشق پہ کربلا کا سایہ ہے اور جب اس کی ملاقات محبوب سے ہو گئی ہے تو معروف زمانہ شیر ہے کہ کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ عذیت، مصیبت، ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا اور تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ محبوب کیا سبرِ ایوب کیا گریہِ یاکوب کیا تو یعنی اس کے اندر شاعر کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یعنی وہ شاعر کہتا ہے کہ کاش مجھے محبت نہ ہوئی ہوتی اور کاش مجھے ان تکالیف کا اور ان پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا اے میرے محبوب جو تجھ سے محبت ہو جانے کے بعد مجھے کرنا پڑا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی پوری کی پوری غزل میر تکی میر کی جس کے اندر مختلف جہاد کا ذکر کیا گیا آپ ان پوائنٹس کو جو نقاط آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے انہی باتوں کو شامل کرتے ہوئے آپ ان تمام اشار کی تشریح کو یاد کریں گے اور یہ حوالہ شعر آپ کے سامنے دیئے گئے ہیں ان کو آپ منشن کریں گے لکھیں گے اس سے آپ کی تشریح مکمل ہو سکے گی یاد رہے غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ کرنی ہوتی ہے اور ایک شعر کی تشریح آپ نے ایک سے ڈیر سفے کے اندر مکمل کرنی ہوتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے آپ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ